بھئی جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں ایٹی ایم پہ رکے تھے پیسے لینے کے لیے اور ساتھ میں بنی بھی بیکری آئے 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 کیا خوشبو آ رہی ہے آئے آئے بیکری آئیٹمز کی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ کچھ لے لوں لیکن پھر یاد آیا ہے کہ میں تو ڈائٹنگ پہ ہوں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این اینا در منڈی ولوگ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں مزے میں بھائی آج جو ہے نا ہم کوئی ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں منڈی ویسے یہ جانور تو ہم روزانہ ہی لے رہے ہیں لیکن آج ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہمیں لاکھ لاکھ روپے کی دو بچھڑیاں مل گئے ہیں تو آج ہم دو جانور لے گئیں گے ٹھیک ہے ایک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے دوسرا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک لاکھ بیس ہزار تک کا کوئی جانور اچھا مل گیا کیونکہ ہمارے پر الگ الگ رینجز ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہمیں جو ہے نا بائنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹارگٹ دیکھتے ہیں آج ہمارا کس طرح کا سودا بنتا ہے ابھی ہم ڈیزل ڈلوار رہتے ہیں جب گاڑی میں تو رافے بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں یہ پانی لینے کے لئے گئے ٹک شاپ پہ ساتھ میں پتہ کیا لے گئے ہیں آئے 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 یہ لے کے آگئے ہیں اب یہ تو ڈائیٹنگ میں میرے خیال سے کھائی سکتے ہیں بھائی جن کھال ہے مسئلہ تو نہیں ہے نا چلیں تھوڑی بہت چھیٹین کو چلتی ہے اس کے یہ بھائی ہم نے اس کے انرپ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن کی یاد ہے تازہ ہوگی اس لیمز کا اصل مزہ بتا ہے کہ جب یہ چپس ختم ہو جاتے ہیں آخری میں جو چورا بشتا ہے آئے 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 بتائیں کس کس کو پسند ہے ایک چیز تو جو ہے نا میں نے ابھی غور کی اس کی جو پرائز ہو گئی آپ دیکھیں پچاس روپے ہو گئی ہے بھائی بچپن میں دس روپے کا لے کے کھاتے تھے اور اس کی کونٹیڈی بہت زبردست ہوتی تھی لیکن پچاس روپے کا کر دیا ہے کم اس کم کونٹیڈی تو صحیح رکھیں مطلب کونٹیڈی بہت کم ہے زیادتی ہے آج جو ہم لوگ منڈی پہنچ رہے ہیں وہ خوفیہ راستے سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا نورملی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم دوسرے راستے سے جاتے ہیں آج تھوڑا کچھا راستہ ایڈوینچر والا آئی گاڑی کا دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا آج جان کیا لیں کیسے ہو یہ کتنے دھانتے ہیں چار دھانتے ہیں کیا مانگ رہے ہو ایک بیس یعنی شرما تو تم بہت رہے ہو کیا بات ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے بھائی جان مہنگو کا جوس ہے آم کا ہے اچھا کیا دو دھانت ہے یہ چار دھانت ہے کیا مانگ رہے ہو اس کے تین لاکھ دو دھانت میں ہیں بچڑے یہ یہ کتنے دھانت ہے یہ چار ہے اور یہ کتنے دھانت ہے یہ اس کے کیا مانگ رہے ہو کتنا ساڑھے تین ساڑھے تین سونا آپ نے یہ دینے کے موڑے بھی نہیں تھا آج ہم نے جو ہے نا انٹری ڈائریک منڈی کے اندر سے ماری ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ مین سٹریٹ نہیں ہے مانڈی کی بھائی دیکھیں یہاں پہ چھوٹی سائز کے جانور کھڑے میں اچھے پیارے جانور ہیں یہ اپنے بجڑ کے آج کے بجڑ کے آج کے ٹارگٹ کو پورے اتر سکتے ہیں بھائی یہ بچڑی بہت پیاری تھی ڈائریک دل کے اوپر لگی تھی اور میں نے اس کے میکسیم لگا دی ڈائریک ون ٹوئینٹی لگا دیا لیکن اس نے 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 بولا کہ ایک ڈائریک ایک ساٹھ سے نیچے نہیں دوں گا بھائی یہ ایک بچڑی دیکھی ہے دو دانت ہے نا یہ دو دانت کی ٹی اس مانگ رہے اس کے شوٹ ہائٹڈ ہے لیکن تھوڑی گول مٹولے ماشاء اللہ دیکھیں اس کی بات کرتے ہیں ایک بیس کی ایک بیس کی ایک بیس والے ہم آپ کو تفیریں دیکھیں ہم اٹھا کہ لے گا یہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کے جیسی ایک اور بچھڑی کھڑی بھی ہے یہ تھوڑی سی ٹال ہے اس سے لیکن انہوں نے فائنل بولے ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی کی چیز نہیں تھی ایک لاکھ میں بلکل مناسب تھی لیکن اس نے بڑا ایک بی سے کم نہیں ہوگا بھائی ایک اور بچھڑی دیکھئے ایک اسی مانگ رہے ہیں بھائی ایک اسی آج منڈی والوں کو کیا ہوگی ہے سمجھ نہیں آرہا یہ بھائی جو ہے نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو جانور ہے تو اچھی گولو گولو سی ہے بھائی جان دینے کا موڈ ہے تو دے دو آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کروں گا بلکل ایک آخری بات کروں گا بلکل ایک آخری بات ایک بیس ہے گنجائش ہے کچھ نہیں بنے گا سودا بنے گا بلکل آخری ایک لاکھ ساڑ سے کم نہیں ہوگا یہ بھائی دوسری ایک بچھڑی نکالی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اس کا دانت وہاں چیک کرتے ہیں پھر لگاتے ہیں اس کے پیسے ناراض ہوئی بھی کیا تم سے بھائی ایک اور جانور نکلوا دی ہے اس نے صحیح ہے نا اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا سین ہے اس کی تو بات نہیں بنی ہماری یہ کتنے دانت ہے یہ کتنے دانت ہے دو ہے لے کے آو قریب لے کے آو نہیں آنا چاہری جانی مزا نہیں آرہا اس کو تمہارے ساتھ چھوٹی علی بچھڑی جو ہے نا اچھی تھی پیاری تھی اس کے ہم نے نائنٹی فائیو لگا دی یہ فائنل لیکن بھائی نے والا کہ نہیں ایک بیس میں دوں گا ایک بیس سے تھوڑی گنجاش کرنے کے لئے ریڈی تھا وہ لیکن جو ہے نا پچانوے تک آنے کے لئے ریڈی نہیں تھا ہم نے والا چھوڑ دیتے تھے آگے بہت مال جیسے جیسے خریدار بڑھتے جائیں گے نا منڈی کے اندر تو ویسے بھی ریڈ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہائی ہوتا جاتا ہے جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا لوگ آ رہے ہیں خریدنے کے لئے پھر یہ لوگ ہلکی نہیں آتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال چالیں یہ تو ہمارا پکا دوست بن گیا ہے یار اور بھائی جان سب ٹھیک ہے خیریت ہے بھائی یہ جانب وہی بھائی ہیں جن سے ہم نے ایک اسی کا بچھڑا لیا تھا ٹھیک ہے نا اور ان کے پاس ہم نے تین بچھڑیاں دیکھی تھی لیکن اس دن سیٹنگ نہیں بنی تھی آج دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے سیٹنگ بن جائے یہ دیکھ رہے ہیں نا بچھڑی اور یہ بھی اچھی ہے یہ بھی اچھی پیاری بچھڑی ہے ہاں بھائی اب میری بات سنو چلو گیا جماعی ساتھ گسہ نہیں کرو بتاؤ موڈ ہے نہیں چلنے کا ہے yes اور no نائی بھائی جواب ہی نہیں دی رہی بھائی جان آج ایک بچھڑی نہیں چاہیے آپ سے آج دو بچھڑیاں چاہیے دو گے پکی بات ہے مٹھائی کھلائیں تم کو اس دن کی طرح مٹھائی کی بات نہیں ہے اچھا کیا ہوا دوستی ہو گئی ہے پکی نا یا تمہارے ساتھ تو دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ بھی کراو نا دوستی اس کے ساتھ ہو جائے گی یہ بھی ہو جائے گا پکی بات ہے اچھا بھائی جان اب یہ بتاؤ دینے والی بتاؤ صحیح کتنے لوگ ہیں اس کے بتاؤ اس کے ایک چالیس ایسی بات نہیں کرو دیکھو تمہارے کسٹمر بن گئے چھیکے لے کے گئے تم سے جانور کچھ مناسب کرو ہمارے لیے پھر ہم بتائیں گے ایک تیز دو گئے ایک تیز کی چیز نہیں ہے میں بتاؤ آپ کو پچھے آسی ہزار لے لو نہیں بنے گا یہ تو تم ابھی دوستی کی باتیں کر رہے تھے میں دوستی کی بات کریوں جیتا ہے یہ مناسب ہو جائے گا نوے ہزار لے لو نوے ہزار نہیں ہوگا یا مٹھائی نکالیں شکیل یا مٹھائی نکالیں مٹھائی کھلا ہوں کھلا ہوں نہیں پھر کس چیز کی بات ہے تمہارے محبت کی بات ہے محبت کی بات ہے محبت میں تو ایسی ہی دے دو چلو پچھانوے ہزار لے لو آخری بتاؤ اپنا ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار دے گا اس سے نیچے نہیں دے گا بن جائے گا بن جائے گا میں بھائی سے دونوں کو بات کیا یہ میں بھائی کو بولے ایک لاکھ دید لاکھ میں لے بس اب جو بھی اب میں دے رہا ہوں تم کو بھائی جن دو دارہ پیسے دو یار نکال کے دو یار پیسے دو یار بس اب میں تم سے پوچھ نہیں رہا میں پیسے دے رہا ہوں اور رسی کھول کے لے کے جا رہا ہوں سمجھ گئے گنوں پیسے گنوں جب روکڑا آتا ہے نا روکڑے کی پاور ہے سمجھ گئے ریکارڈ نہیں کرسکا آپ لوگوں کو باتا ہے ہم تھمنیل کی پچھر لے رہے تھے تین بار لات ماری اس نے اچھا ہوا زیادہ لگی نہیں لگی نہیں یہ کرتا خراب ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا وجہ ہے کیوں مار رہا اس نے اس نے ماری ہے جو ہمارا سب گڑویں ہوجرہ ہیں اس کے لیے لات مارتے ہیں کس کے لیے اس کے لیے مارتا ہے جو ہم چار پانچ ماروں گڑو مطلب ایک ساتھ اتنے سارے آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لات مارے گی یہ غلط بات نہیں ہے اس کو سمجھاؤ سمجھاؤ آج کے دن میں تم نے کتنا جانور بیچا یہ بتاؤ ایک بھی نہیں بیچا مطلب ہم آئیں دو لینے کے لیے بس پھر تو جانی تم بولو لے جاؤ ختم جتنے پیسے دیتے ہو دے تو لے جاؤ دیجے گا رافے بھائی یہ اس کے ساتھ نیچے لگائیں یہ دیکھو جانی یہ ایک اور گڑی تمہارے پاس آگئی ہے اب بس دونوں کی رسی کھول اور مجھے دے دو بس چھوڑ دو جتنا بھی یہ رکھ لو ایک لاکھ ہے نہیں نہیں کر دو نہیں ایسا نہیں کرو واپس نہیں دینے چاہیے پیسے بھائی یہ والی جو بچڑی ہے جس سے مجھے تین بار لات ماری تھی صحیح ہے اس کا یہ لوگ بولنا ہے کہ ایک لاکھ میں ہم آپ کو نہیں دے سکتے صحیح ہے کیونکہ مارا نقصان ہو جائے گا اب کیا کریں تمہارا بتاؤ تم نے اتنی بدماشی کی ہے تین بار ٹکا دی بھائی کو اب دیکھو میں تمہارے ساتھ ایک جانور صرف لے کے جاؤں گا مجھے بھی نہیں لگے گا آپ کو بھی نہیں لگے گا میں چارہ تھا دونوں لے کے جلا جاؤں گا تم جو میرے نقصان میں راضی ہے نہیں نہیں میں آپ کے نقصان میں راضی ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں دیکھو یہ پانچ ہزار اور ایک لاکھ پانچ ہزار یقین کرو جائزتا بھائی نے مجھے منع کیا تھا ایک لاکھ سے اوپر میں آپ کو پانچ ہزار صرف آپ کے ساتھ محبت ہے رکھ لو بس یہ لو یہ لو بس رسی دے دو نہیں نہیں ہم مزدوری دیتے ہیں روزانہ جتنے بھی جانور لے کے جاتے ہیں سب کو مزدوری دیتے ہیں لیکن پانچ سو دیتے ہیں دو ہزار کون سی مزدوری یہ بتا ہم نے تمہارے سے دس لاکھ کا جانور لیا ہے بھائی ہے نا دیکھو سنو سنو نہیں نہیں بات سنو نہیں پانچ سو روزانہ مزدوری دے کے جاتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے مبارک بھائی جن دو بچڑیاں لے لی ہیں ہم نے الحمدللہ جو ہم مائنڈ میں بنا کے آئیت ہے الحمدللہ سودا ہوگی بھائی یہ جو بچڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ صحیح یہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے میں لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے برابر میں جو بچڑی ہے نا یہ بہت خطرنا گلات مارتی ہے دور سے دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں یہ جو بچڑی ہے نا بیٹا سائیڈ میں ہوگا دکھاؤ یہ بچڑی جو ہے نا ہم نے لیے ایک لاکھ میں ٹھیک ہے ایک بار کسی سے جانور بھائی کر لینا تو اس کا جو ہے نا ایک ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا آپ کے بارے کہ یار یہ ٹائم زائے کرنے والا نہیں ہے یہ بھائی ہے اگر اٹھتا ہوں نا تو منڈی کا مائنڈ بناتے بناتے مجھے شام کے چار بچ جاتے ہیں سمجھو نا تم لوگ سمجھو تمہارے لیے آتا ہوں یہاں پہ تمہارے لیے آتا ہوں تم گصہ کر رہے ہیں چلیں بھائی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بچڑیاں جو ہے نا اب گاڑی کے اندر لوڈ ہو رہی ہیں ہو جاؤ بھائی ہو جاؤ یہ بھائی ہے پہلی علی آگئی ہے ٹھیک ہے اب دوسری آلی بچے آگئی ہیں پیچھے سے تم نے لات نہیں مانتی مجھے بھائی ہے بھائی یہ بہت ہی پیار سے چلی گئی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام چلیں بھائی جانور لاد ہو گئے ہیں اب ہم نکل رہے ہیں اپنے پللٹ کے لئے ٹھیک ہے بھائی جن بہت بہت شکریہ السلام علیکم بھائی یہ کام خراب ہو گئی رعب کے اوپر ابھی کام ہونے والا تھا بچڑ پہلے اس نے مجھے تین لاتے ماری ٹھیک ہے اور اس نے کام خراب کر دیا فائنلی ہم لوگ چلتے چلتے پاسینے سا حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہمار کی گاڑی تک پہنچ گئے ہیں شاکل بھائی جانور لے کے نکل گئے ہیں ہم بھی پہنچتے ہیں گوور میں کھڑی بھی ہے ساری گاڑی بھائی لائٹ گئی بھی ہے یہاں پہ اور بچوں نے رش لگا لیا ہے اور جانور اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم جو ہے وہ بھائی پلوٹ میں پہنچ گئے ہیں یہ پہلی بچی پہنچ گئے اس نے بہت پیار سے لینڈنگ کیا ہے اور یہ ترپائل آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ نے پہنچ تو باندھی ہے اور یہ دوسری چھوٹی بچی پہنچ ہے بہت دیکھیں بسم اللہ الرحمنرحیم یہ بھی پہنچ گئی ماشاء اللہ بھائی بہت بھی آج آج تو اتنے سارے جانور یہاں پر دیکھ کے دل خوش ہو گیا آپ کے بھائی کا آج میں سوچ رہا ہوں کہ آج تو چیٹ ڈے منائی لے دیں کچھ وی آئی پی سیٹ اپ آج ہو جانا چاہیے تھوڑی بہت چیٹنگ کرتے ہیں بھائی ہم نے ایک بھرن کر دیا یہ بچھڑی کو ہم نے یہاں پر بچھڑوں کے ساتھ بان دیا جو کہ ہم نے غلط کر دیا اس کو یہاں سے کھلوا کے اس طرف کروا رہے ہیں دونوں بچھڑیاں اس طرف چلی جائیں ٹھیک ہے اتنی محبت اچھی نہیں ہوتی بھائی آج جو ہے نا ہمارے پاس ایک مہمان بھی آئے ہوئے ہیں خاص مہمان ہے اور پتہ ہے کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ان کا نام بتا دوں اسلام علیکم مقتدر ان کا نام ہے اور کہاں سے آئے بھائی آپ گجرات بڑوڈا انڈیا سے آئے ہوئے ہیں بھائی مطلب انڈیا سے بندہ کراچی آئے ہوئے میرے لئے تو پرسٹ ٹائم ایکسپیئرنسے میں کسی انڈیا سے یہاں پہ ملے رہا ہوں بھائی ویلکم ٹھیک ہے کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ماشاء اللہ کیسا سفر گزر رہا آپ کا کتنے دن ہوگئے آپ کے پاکستان میں سولہ دن ہوگئے ماشاء اللہ آج ہم آپ کو وی آئی پی چینیز کیلائیں گے کھائیں گے ہمارے ساتھ آ جائیں یہ ہے بھائی جان ہمارا اڈڈا یہاں پہ ہم کبھی کبھی آتے ہیں آپ نے ویڈیوز میں تو دیکھا ہوگا یہاں کا چینیز ہے ہمارا ہمارا آل ٹائم فیویٹ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان آج پتا ہے ہمارے کہاں سے ہیں انڈیا سے پندرہ دن ہوگئے ان کو یہاں پہ آئے ہیں وی آئی پی سیٹ اپ کھلائے ہیں مہمانے ہمارے ہیں بھائی اب سین یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گرما گرم آتا رہے گا اور آپ ٹرائے کرتے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ آگئے ہیں بھائی ڈائنامائٹ پراؤن صحیح آپ دیکھیں ویڈیو میں تو آپ نے دیکھا ہوگا آج ٹرائے کر کے دیکھیں اور بتائیں کیسے بسم اللہ کریں آج آپ پہلے کریں گے ہم بعد میں کھائیں گے آہ بھائی گجرات سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کومنٹ کریں کہ ہمارے بھائی گجرات سے آئے ہوئے ہیں بھائی کو بھی ٹرائے کراتے ہیں بڑے مزے کھایا ہے بھی عائی پی ہے بھی ترین ہو گیا اب بھائی نے بھائی پی بول دیا آج ہمارا ہے چیٹنگ ڈے آج ہم بھی کھا سکتے ہیں بسم اللہ ڈائنامائٹ پراؤن اسی طرح پہ چکن بھی آکھا ہے ڈائنامائٹ چکن بھی ہوتے ہیں ڈائنامائٹ چکن بھی ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ کھایا ہے اب نے گرمہ گرم اب نیکس چیز آگا یہ کیا ہے بھائی جن بیف چلی ڈرائے بیف چلی ڈرائے میں آپ کو کہتا ہوں لاسٹ ویکنڈ پہ میں نے ان کو میسیج کیا اصل میں ویکنڈ پہ ان کے پاس بیف نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ویکنڈ پہ میں ایک دو اور کراچی کے مشہور پرانے چائنیز ریسٹرانٹ میں گیا لاسٹ مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے پچیس سو روپے کا بیف چلی ڈرائے کھایا میں آمیر کو یہ بتایا تھا اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں کیا بتاؤ اور نام نہیں لوں گا ریسٹرانٹ کا بری بات ہوتی ہے لیکن جو بیف چلی ڈرائے یہاں کھایا ہے نا بھائی جان اب آپ جائنا یہ ٹرائے کریں اب آپ یہ ٹرائے کریں اور بتائیں کیا سینہ ہوتا ہے ہم بھی ٹرائے کریں گے آمیر بھائی سٹارٹ کریں آسرا نہیں کریں بالکل بھی یہ آئے 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 یہ بیف ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھ رہے ہیں گرما گرم بھائی جان آپ انتظار کیوں کریں آجائیں پلیز کمال ہے کیا بجانتے ہیں کیا بلتے ہیں اس کو مرے لائے جواب ہوتا ہے دیکھیں بھائی انڈیا کے لائے جواب ہوتا ہے اب کیا آگیا بھائی جان اس نے یہاں کمال ہے یہ اسپیشل ہماری لیمنا ہے کمپاؤ بیف ہے یہ ہائی 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 آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کنگ پاو بیف ابھی تک بنایا نہیں ہے یہ ہماری لئے سے اسپیشل ہی توڑا ہی نے کیا ہے چلیں بھائی جن اب یہ بھی آپ جنہاں سٹارٹ کریں چپ کے بتائیں کیسے بھائی جنہاں یہ تو دیوانی ہو گئے لا جواب ہو گئے اب جنہاں میں کیا کھانے جا رہا ہوں یہ ہے کنگ پاو چکن تو ہم نے ان کا بہت کھا ہے کنگ پاو بیف آج فرس ٹائم کھا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آج ہی جنہاں ٹیسٹنگ کے لئے بنایا ہے میری ڈائنگ جنہاں خلا ہو جائے گی میں صرف دو دو چار چاپوٹیاں کھاؤں گا اور پھر سٹاپ ماروں گا بھائی کافی سائے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لوکیشن کیا ہے اس ووک آن فائر کی آپ بتائیں بھائی لوکیشن بڑی سمپل ہے بادرہ بار چورنگی پہ میں بیٹھا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے جانہاں بہار شریعت مسجد ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ جانہاں پہ یہ کارٹ لگا ہے بھائی اب دیکھیں ایک اور بیف چلی ڈرائی آگیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان اس لکھ موجود ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے بھائی جانہاں یوکے سے آئے ہوئے ہیں ان سے میری ملاقات ایک بار یوکے میں ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ کراچی آئیتا ہے تو انہوں نے بلا یا لازمی ملاقات کرنی ہے بھائی جان ایسا آپ نے بیف چلی ڈرائی نہیں کھایا ہوگا کریب آجائیں آج آجائے کریب آجائیں اور یہ جو ہے نا ڈائناوائٹ پراؤن آگئے صحیح ہے بے شک آپ نے کھانا کھایا ہوگا لیکن یہ آپ لازمی کھا کے جائیں گے بھائی کھانا کھا کے یہاں سے ہم جیسے ہی اٹھے یہ ہمارے دو سبسکرائبر آگئے چھوٹے 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 کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو مزے میں ہو اور آپ کیسی ہو ٹھیک ہو چلو گوڈ ہے تینکیو اللہ حافظ چلیں بھئی اب رات کے بارہ بج رہے ہیں سارے دوستوں کو چھوڑ دیا سارے کام ہو گئے اب دن کا اختتام ہوا چاہتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعوں میں آدھ رکھے گا اور کل کے ولاغ میں ملتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ایک بھائی ملین سبسکرائبر کے ٹارگٹ ہے پورا کروانا آپ لوگنے اسلام علیکم